سب سے پہلے بات کریں گے ملک بھر کے کینٹونمنٹ بورڈز الیکشن کے نتائج کی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق باکستان تحریک انصاف سب پر بھاری ہے ساٹھ نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا مسلم لیگ نون کا انسٹھ نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر ہے آزاد امیدوار پچپن نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں پیپلز پارٹی سترہ، اینکی ایم دس اور جماعت اسلامی کی ساتھ نشستیں ہیں تحریک انصاف اور نون لیگ میں کارٹے کا مقابلہ پی ٹی آئی ساٹھ نشستوں کے ساتھ سب پر بھاری رہی پنجاب میں 113 نشستوں میں سے کیاون کے ساتھ نون لیگ سرے پیرس رہی آزاد امیدوار پتیس، پی ٹی آئی اٹھائیس، جماعت اسلامی دو وارٹ میں کامیاب ہوئی پیپلز پارٹی ایک بھی وارٹ میں کامیاب نہ ہو سکی سندھ میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا پلڑا برابر رہا دونوں نے 14-14 نشستیں حاصل کی تحریک انصاف نے تمام 14 نشستیں کراچی سے جیتیں متحدہ قومی مومنٹ 10، آزاد امیدوار 7، مسلم لیگ نون 3 اور جماعت اسلامی 5 وارٹ میں کامیاب ہوئی خیبر پختونخواہ کی 37 نشستوں پر پی ٹی آئی اٹھارہ، آزاد امیدوار 9، مسلم لیگ نون 5، پیپلز پارٹی 3 اور عوامی نیشنل پارٹی 2 نشستوں پر کامیاب رہی ملچستان کے 9 وارٹ کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار 4 نشستوں کے ساتھ سرے فیرس رہے پی ٹی آئی 3 وارٹ میں کامیاب ہوئی، ملچستان عوامی پارٹی 2 وارٹ میں کامیاب ٹھیری یہ تو تھی بات ملک بھر کی مگر حکمران جماعت پی ٹی آئی کو پنجاب اور پشاور میں اپسٹ کا سامنا پہلا نہ دوسرا تیسری نمبر پر آئی شیر کی دھار نے پنجاب میں پی ٹی آئی کو پچھار دیا 113 نشستوں میں سے 51 پر نون لیگ بازی لے گئی آزاد امیدوار 32 نشستے لے اوڑے اور پی ٹی آئی کے حصے میں صرف 28 نشستے آئیں لہور اور راولپنڈی میں بھی بری شکست لہور میں والٹن اور لہور کینٹ مسلم لیگ نون نے جیت لیے نون لیگ نے پندرہ اور پی ٹی آئی نے صرف 3 نشستے حاصل کی ہوم گران پشاور کینٹونمنٹ میں پانچ میں سے صرف ایک نشست پر کامیابی ملی جماعتو کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں اپسیٹ اپولشن جبار نون لیگ کا پلڑا بھاری پنجاب میں نون لیگ کی کیاور نشستوں کے ساتھ سب سے آگے آزاد امیدوار 32 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے تریکن صرف 28 نشستے لے کر 30 نمبر پر اپنی جگہ بنا سکی بھلے کو لہور اور راولپنڈی میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا چکلال کینٹ میں بھی پی ٹی آئی کو اپسیٹ فاکین میں نون لیگ نے دس میں سے آٹھ نشستے جیت لی پی ٹی آئی کو ہوم گراؤن پشاور میں بھی بترین شکست کا سامنا پشاور کنٹونمنٹ میں غیر سرکاری غیر حتمی رتائش کے مطابق پانچ پیسے صرف ایک سیٹ پر پی ٹی آئی جیت سکی پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ دو نشستے حاصل کی اور اب بات کرتے ہیں سندھ کی کراچی میں پی ٹی آئی کے صدر آری فلوی اور گورنر سندھ سندھ میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا پلڑا برابر رہا دونوں نے چودہ چودہ نشستیں حاصل کی ایمکی ایم نے دس نشستیں حاصل کی تحریک انصاف نے تمام چودہ نشستیں کراچی سے جیتی کراچی کے تمام بیالیس وارٹ پر پیپلز پارٹی کے گیارہ امیدوار کامیاب ہوئے سندھ کے کنٹونمنٹ میں الیکشن کا مارکہ کراچی کے چھے کنٹونمنٹ بوٹ کے بیالیس وارٹ کے نمائندوں کے لیے پولنگ ہوئی تیر اور بلہ دونوں چلا پلڑا برابر رہا دونوں نے چودہ چودہ نشستیں حاصل کی سر آریف علوی اور گورنرس ان عمران اسمائل کے حلقے میں پی ٹی آئی کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا کلیفٹن کینٹ کے دس میں سے چار نشستیں پیپلز پارٹی لے اوڑی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے دو دو نشستیں حاصل کی دو پرہ ساتھ امیدواروں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ایسل کینٹ کی دس میں سے چھ نشستیں پی ٹی آئی کے نام رہی ملیر کی دس میں سے پانچ نشستیں پی ٹی آئی لے اوڑی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے دو دو سیٹیں حاصل کی منوڑا کینٹ کی دو نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب رہی قورنگی کریک کینٹ کی پانچ میں سے دو نشستیں مسلم لیگ نون نے لیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ایمکی ایم ایک ایک نشست جیتنے میں کامیاب رہی کراچی کنٹورمنٹ بورڈ کے دو نشستوں پر ایمکی ایم اور دو پر ازاد امیدوار کامیاب ہوئے ایک نشست پیپلز پارٹی کے نام رہی انجاب کا میدان مارا سینہ چوڑا ہوا شہباز شریف خوشی سے نحال ہو گئے بولے محنت اور جذبے کے ساتھ عوامی خدمت کریں گے مریم نواز بولی رکاوٹوں کے باوجود نون لیگ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ نتائق چوری کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں کنٹورمنٹ بورڈ انتخابات جیتنے پر نون لیگ خوشی سے نحال صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں کامیابی عوام کے مسئلہ اگنون پر اعتماد کا ثبوت ہے عوام کو یقین دلاتا ہوں امیدوں پر پورا اتریں گے سوئیٹ میں بولی رکاوٹوں کے باوجود نون لیگ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا پی ٹی آئی انتخابی طاقت کے بجائے کسی کے حمایات پر انصار کرتی ہے لیگ رہنما عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ نتائق چوری کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں لہور میں ماشاءاللہ شیئر نے سویپ کیا ہے اور ہم والٹن سے بھی اور لہور کنٹورمنٹ سے بھی ہماری جو ہے وہ تقریباً ہم نے ایک آدھی نشست کے علاوہ تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کی لیگ رہنما نے نتائج کو نئے دور کا آغاز کر آگئی دیا سیلیکٹڈ حکومت کو اب کی بار ان کے کارکنان نے دھاندلی کا موقع نہیں دیا پچھلے تین سال میں پی ٹی آئی ایک بھی انتخاب نہیں جیتی آزاد کشمیر میں بھی دھاندلی دھاندلی کی گئی لاہور کنٹورمنٹ بورٹ کے انتخابات میں نون لیگ کی برتری پر سینئر لیگی رہنما خاجہ ساد رفیق کی گفتگو کہا میاں نواز شریف کو واپس بلا کر بے رہم قاتلوں کے سفرد نہیں کر سکتے نواز شریف وطن اس وقت آئیں گے جب ان کی اور جماعت کی سوچ ایک ہوگی یہ تو تین سال ہیں یہ پی ٹی آئی کی ناکامیوں کے سال ہیں یہ ہر الیکشن آ رہے ہیں یہ آزاد کشمیر میں بھی نہیں جیتے لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی ووٹ چوری کے آگے ہم بان سکتے اور مضبوط اورگنیزیزیشنل سٹرکچر ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ یہ وہاں پہ حکومت بناتے انہوں نے فراڈ کے ساتھ حکومت بنائی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب ایک لمحے کے لیے وطن سے دور نہیں رہنا چاہتے لیکن نواز شریف صاحب کو ان کی جماعت یہ فیصلہ ایسے نہیں کرنے دے گی ہم انہیں بے رہم قاتلوں کے سپورٹ کر دیں جو ان کی زندگی سے کھیلنا چاہتے ہیں صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے وہ پوری طرح فٹ نہیں ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں یا ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ ان کو جیل کی کالکوٹری میں بند کریں اور ان کو منٹل ٹورچر کریں جو انہوں نے پہلے کیا ہے اور پتہ انشاءاللہ پاکستان آئیں گے اسی وقت آئیں گی جب جماعت کی اور ان کی ایک سوچوگی واپسی کی ابھی جماعت ان کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ ابھی واپس نہ آئیں کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیٹے جید لیں فواد چودری کہتے ہیں ہمارا اصل مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی عوام میں مقبولیت سامنے آگئی مراد سعید بولے پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے علاقے سے کلین سویٹ کیا فیاضر حسن چوہان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا ملک دشمن بیانیاں پھر ہار گیا انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی کھلاریوں نے عوام کو خراج تحسین پیش کیا فواد چودری کہتے ہیں ہمارا مقابلہ تو آزاد امیدواروں سے ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی عوام میں حیثیت سامنے آگئی وفاقی وزیر مراد سعید نے ٹویٹ میں لکھا پی ٹی آئی نے فضل الرحمان کے علاقے سے بھی کلین سویپ کیا ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعد آج پھر پی ٹی آئی نے برطری ثابت کر دی شہباز گل نے ٹویٹ میں لکھا کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے باون امید بار کامیاب ہوئے حماد ازہر بولے کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات میں پی ٹی آئی مقبول جماعت ثابت ہوئی فیاضر حسن جوہان کا کہنا تھا اپوزیشن کا ملک دشمن بیانیاں ایک دفعہ پھر ہار گیا کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات کے جیت اپوزیشن کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ بارہ سال سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کراٹی کا استحصال کر رہی ہے کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی کے بعد دوہزار تئیس کے الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کر کے سندھ میں حکومت بنائیں گے پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ کراٹی میں کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات میں پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کر لی ہے کنٹورنمنٹ بورڈ فیصل کی دس میں سے چھے نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کی کامیابی عوام کے پی ٹی آئی پر اعتماد کا ثبوت ہے جو جیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شکرانہ دیں اور یہ جیت تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جو آپ کی ہوئی ہے آپ کی اب بہت بڑی ذمہ داری بن گئی ہے کہ جو وعدے آپ نے کیے ہیں الیکشن میں وہ وعدے آپ پورے کریں گے اس صوبے کے ساتھ اس خاص طور پر شہر کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی آئی جا رہی ہیں ان سب کا بخوبی علم ہے وہ شہر جو پاکستان کو سب زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس شہر کا کچھرہ اٹھانے کے لیے بھی صوبائی حکومت فیل ہو گئی اور اس شہر کے نالے صاف کرنے اس شہر میں انفروچمنٹ سٹیک کرانی اگر یہ سارا کا سارا فیڈل گورنمنٹ نے کرنا ہے تو پھر یہ صوبائی گورنمنٹ یہاں کیوں بیٹھی ہے اور کیا کر رہی ہے ایمکیو ایم پاکستان کا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام وسی مختر کہتے ہیں مشکل حالات میں ایمکیو ایم نے الیکشن میں حصہ لیا ہیدر آباد سے سات سیٹ لے کر کلین سویپ کیا شہر قائد سے ہم دوسرے نمبر پر آئے ہمیں انتخابی فہرستوں پر تحافظات تھے پاکستان میں ناومیدی نہیں پائی جا رہی ابھی تک کے خیصلوں میں ہیدر آباد ماشاءاللہ ہم نے سویپ کیا ہے سات سیٹ لے لیے اور اگر ہم دو تین دن میں جو ووٹس کی تعداد آئے گی ہمیں یقین ہے کہ کراچی میں بھی ووٹس کے حوالے سے ایم کی ایم پاکستان دوسرے نمبر پر آئی جو سیاسی ایک لیول فیلڈ کسی جماعت کو مننا چاہیے وہ بھی متحدہ قومی مومنٹ کے پاس نہیں تھا جن حالات میں ایم کی ایم پاکستان نے ان انتخابات میں حصہ لیا مشکل حالات میں ہم نے اس الیکشن میں ہم گئے جو حلکہ بندیاں تھی وہ بھی جو ماضی میں تھی اس سے بدل کے حلکہ بندیاں بھی بہائی گئی ہیں اور ہماری نظر میں وہ دیزائنڈ ہلکہ بندیاں تھی ہم نے بھرکور کیمپیننگ کی ہے بولیڈن کو آگے بڑھاتے ہیں بات کریں گے جان لیوہ وبا کی کرونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا وائرس نے چوبیس گھنٹے میں سرسٹھ افراد کی جان لے لی مزید دوہزار نو سو اٹھاسی افراد وبا سے متاثر ہو گئے کرونا کے ترپن ہزار ایک سو اٹھاون ٹیسٹ کیا گئے انسی او سی کے مطابق کرونا مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشاریا چھے دو فیصد رہی مجموعی اموات چھبیس ازار سات سو ستاسی ہو گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے